اب امام حسین کی اس کے اندر پولیسی کیا ہے آج آپ کو ہم وہ سمجھائیں گے امام حسین کی پولیسی کے تین نقاط ہیں اگر آپ وہ یاد رکھ لیں تو کبھی بھی آپ کو ناصبی تنگ نہیں کریں گے حسین نے پہلی یہ بات کا اعلان بیعت کر کے نہ کر کے حسین عبدالی نے یہ اعلان کیا کہ میں کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کروں گا کربلا اگر مقصر بیان کرنی ہو تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کروں گا امام حسین نے کہا اور آپ نے باطل کی حمایت نہیں کی کبھی بھی کسی وقت میں بھی باطل کی حمایت جب آپ کو پتا چلا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے وہ آپ نے فرمی پہلے دن ہی آپ نے انکار کر دیا پہلے دن ہی انکار کر دیا کیوں؟ بیس سالہ پچھلا دور وہ دیکھ چکے تھے جو ظلم و زیادتی جو لوگوں کا قتل ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے صحابہ اکرام پچھلے سالوں میں قتل کیے گئے ہیں حجر بن عدی رضی اللہ عنہوں کا قتل کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی یہ وہ صحابی ہیں جن کو راہب من صحابہ محمد کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے صحابیوں میں یہ آدمی تو دنیا چھوڑ ہی چکا ہے اس نے صرف اتنا کہا کہ علی پر لانت نہیں کروں گا اور یہ جو تم لوگ آ کر کے خطبوں میں گالیاں دیتے ہیں یہ ہم سنیں گے نہیں اور اس کو وہاں لے جا کر مارا گیا جو علاقہ اس نے فتح کیا تھا اور اسی طرح مارا گیا آپ کو کہ قبر آپ کی کھو دی گئی بیڑیاں آپ کو پہنائی گئیں اور آپ نے دو رکھتے وہاں نماز سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے ادا کی اور مقصر کی کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ موت سے ڈرتا ہے اور کہا مجھے ان بیڑیوں کے ساتھ تم دفن کرنا میں حضرت معاویہ کو پلسرات پر ملوں گا ان بیڑیوں کے ساتھ ان کو ان بیڑیوں کے ساتھ وہاں ملوں گا ہے جب حضرت معاویہ مدینہ آئے تو امہ عائشہ صدیقہ نے کہا معاویہ جو تُو نے کی ہے حجر کے ساتھ تجھے خدا کا خوف نہ آیا تو حضرت معاویہ جواب نہ دے سکے فرمایا میں تو بس آپ کی خدمت کرنے کے لئے یہاں پر آیا تھا کچھ پیسے لے کر کے بات کو پلٹ دیا بات کو پلٹ دیا اور کتنے لوگوں کا خون پوچھو گے وہ ایک الگ داستان ہے ایک چھوٹی سی داستان صحابی کو قتل کرنے کی یہ ہے حسین تو سب کچھ دیکھ چکے تھے بھائی ان کے کو زہر دے دیا گیا اور کبھی اس شہزادے کا ذکر کروں تو کربلا سے زیادہ دکھی ذکر ہے مسیبت تو یہ ہے کہ اگر میں اسے لفظوں میں بیان کروں تو تم شاید اتنا نہ رو سکو لیکن کلب اگر تمہارا اندر ہو تو تمہیں پتا چلے کہ حسین سے بھی زیادہ جو مظلومہ ہے وہ میرا شہزادہ امام حسن علیہ السلام حسن کی شخصیت کو دنیا کے اندر جس طرح سے مجروع کیا گیا ہے کہ وہ تین تین سو شادیاں کی ہیں اور بتایا کہ وہ جنسی طور پر عورتوں کی طرف زیادہ مائل سے بدنام کر دیا گیا حکومت کی طرف سے ان کو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں حضرت حسن اس شہزادے کے ساتھ جو کیا گیا حسین تو پھر تھوڑے بڑے ہو کر گئے ہیں دنیا سے وہ شہزادہ تو جلدی چالیس پہنتالیس سال کے اندر زہر ملا کے شربت کے اندر یزید بن معاویہ کے اشارے سے میں نہیں کہتا ہوں صاحبِ عون المعبود کہتے ہیں اہلِ حدیثوں کے وہ سب سے بڑے عالم جنہوں نے ابو دعوت کی شر لکھی ہے عون المعبود اس میں انہوں نے لکھا ہے کتاب اللباس باب النموری و سبات چودہ چار نمبر جلد اور ایک سو سولہ نمبر صفحہ جا کر نکال کر پڑھ لے انہوں نے اس کی شر میں لکھا کہ یزید بن معاویہ کے اشارے سے ان کی بیوی جادہ بن عشس نے ان کو زہر دیا اس بات پر کہ میں تم سے نکاح بھی کرلوں گا اور اتنے لاکھ درہم بھی تم کرلوں گا وہ لالچ میں آئی اور اس نے امام حسن کو زہر دی دیا واللہ وہ جگر کے ٹکڑے نبی علیہ السلام کے لال کے جب تھال میں گرے ہیں کٹ کے زہر کی وجہ سے تو خون کی الٹی کی ہے رسول اللہ کے اس بچے میں تو وہ دیکھ چکے تھے حسن علی بن علی کے بھائی تو کوفیہ طریقے سے مار بیا گیا کچھ زائی طریقے سے مار گیا تو انہوں نے باطل کی پورے بیس سال بیٹھ کر اس کو مشاہدہ کیا خط آیا حضرت معاویہ کے دور میں کوفہ سے کہ ہم لوگ یہاں بے چین ہیں اور تم حسین ابن علی تلوار لے کے رکھتے کیوں نہیں ہو تو حضرت معاویہ کو پتہ لگا اور کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ تمہیں خط لکھے جاتے ہیں اور تمہیں بلایا جاتا ہے تم کوئی سازش کرو گے میرے خلاف آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ نے حضرت حسین کو دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا فرمایا یہ لکھا واقعہ کہ اونٹ کا لگتا ہے خون پتلا ہو گیا ہے اب زبا کیے بغیر اس کی جان نہیں چھٹنی یہ حضرت حسین کو کہا ہے حضرت حسین کو یہ بات کہی عربوں کے اندر لفظوں کے حیر پھیر کے اندر بات چھپا کر دشمن کو کہتے ہیں فرمایا لگتا ہے آج کال اونٹ کا خون پتلا ہو گیا ہے اب اس کی زبا ہوئے بغیر جان نہیں چھٹنی دھمکی دی ہے تو حضرت حسین نے آگے سے کہا واللہ میں اگر آج مار گیا اور اللہ نے پوچھا کہ تُو اس ظالم کے خلاف اٹھا کیوں نہیں تو میں اللہ کو کیا عذر پیش کروں گا اگر چلا گیا میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں تُو تو سوچتا ہے نا کہ میں تیرے خلاف سازش بناتا ہوں میں اپنے دل میں دن بعد یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے تو امام حسین نے بیس سالہ دور کے تسلسل کو برقرار رکھنے سے باطل کی حمایت سے انکار کر دیا کہ باطل کی حمایت نہیں کی جائے کہ چاہے صورت کچھ بھی بن جائے آج کی تحریکیں جو چلتی ہیں یہ جماعتیں بنی پھٹتی ہیں یہ باطل کے ساتھ کس طرح گٹ جوڑ کرتی ہیں اندر کھاتے جا کر کے سیٹیں ایڈجسٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں چھوڑ جائیے آپ آپ اور میں سب گناہگاروں کی صف میں ہیں ہم کسی کے بارے میں بھی بات کریں آپ کو کیا پتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم سب وہ ہر ہیں جو ابھی تک لشکر یزید میں ہیں ہم سب وہ ہر ہیں جو لشکر یزید میں ہیں وہاں سے مرات لیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں موجیں کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ گٹ جوڑ بھی رکھتے ہیں اور ہم انہیں راضی بھی رکھتے ہیں یہ عوامی رویہ بھی یہی ہے اور خاص کا رویہ بھی یہی ہے آپ بھی کسی بڑے سے بگاڑنا چاہتے ہیں آپ اس وقت دیکھا کریں یوں 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 کیسے آپ کرتے ہیں جب آپ کے پاس اس کے بڑا آدمی آ جاتا ہے تو آپ گوتلے منگا اس کے پروٹوکول اتاف فرما اس کے لئے گاڑی صاف آئی کروا کیسے سلوٹے مارتے ہیں آپ کتنے بھی کسی پارٹی کی مخالفت میں کتنے ہی آگے چلے جائیں لیکن جب اگر اس پارٹی کا صدر آپ کے پاس آ جائے اپوزیشن کا تو آپ سلوٹ ضرور اس کو ماریں گے آپ کہیں گے یہ مروت کے خلاف ہے حسین ابن علی نے کوئی مروت نہیں دکھائی انہوں نے صاف کہا کہ باطل کی حمایت سے اجتناب کریں گے ہم کبھی نہیں کریں انکار کر دیا دوسرا امام حسین نے پہل ہی نہیں کی خون ریزی کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں خون ریزی سے اجتناب پہلا کیا تھا باطل کی حمایت سے انکار اور دوسرا کام کیا تھا خون ریزی سے اجتناب تلوار نے اپنی طرف سے پہلے اٹھائی امام حسین کو مکہ میں مدینہ میں پتا چلا اب وہاں مدینہ چھوڑ گیا کہ جنگ نہ ہو جائے اب مکہ میں پتا چلا آپ نے اپنا احرام کھول دیا وہ حسین جس نے چالیس حج کیے ہوئے تھے جب اکتالیسوں حج کرنے کا موقع آیا تو حسین کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا کہ کہیں خانہ کعبہ میں اتنی لڑائی نہ ہو جائے کہ مجھے قتل کر دیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑ کر روکنا چاہا تو فرمایا عبداللہ ابن عباس تم مجھے چھوڑ دو میں حرم سے باہر جا کر ایک بالشت باہر ہٹ کے مر جانا پسند کرتا ہوں حرم کی زمین کو خراب نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں جھگڑ آؤ کیونکہ رسول نے فرمایا قرآن نے فرمایا وہ امن کا مقام ہے امن کے مقام پر جنگ نہ چاہیے حسین ابن علی کو وہاں سے نکالا گیا کیوں حسین کو وہاں پر اطلاع ہو گئی امام حسین بے خبر نہیں تھے اور سننے آپ میری یہ بات بندے دونوں بے خبر نہیں تھے بندے دونوں بے خبر نہیں تھے یہ تو ان سے پوچھیں جو بندے دشمنیاں پالتے ہیں آپ عوام کو کیا آپ نہ دشمنی پالتے ہیں نہ دوستی پالتے ہیں آپ تو منافق اور خوش آمد پسند ہیں تملک پسند ہیں چاپلوس ہیں چھوڑیے یہ بے غیرتوں کی بات نہیں ہو رہی یہ اسبیت کی بات ہو رہی ہے اور ہمیت کی بات ہو رہی ہے یزید اسبیت میں ہے کہ میرا باپ اور بنو و مئیہ ہم دولت مند خاندان سے ہیں اور حکمرانی ہمارا کام ہے حسین حمیت میں ہیں دینی غیرت کا نام حمیت ہوتا ہے حسین غیرت میں ہیں حمیت اور عصبیت میں فرق کر کے جیو حمیت کہتے ہیں دینی غیرت کو کہ اس کے سامنے جب عمر بالمعروف اور نہیں یا نلمنکر میں سے کوئی چیز ٹوٹے تو اس کو غیرت آ جائے جوش آ جائے کہ ہم پیغمبر کے دین کو یوں پہمال نہیں ہونے دیں گے جو اب تمہاری دنیا سے اٹھ چکی ہے بے غیرت باپ اور بے غیرت بھائی جس وقت اپنی بہو بیٹیوں کو سکول اور کالیجز میں بن پردے اور بن حیاؤں کے چھوڑتے ہیں تو وہ دیدی غیرت ختم ہو چکی رسول اللہ نے فرمایا دیوز کو کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی یا رسول اللہ دیوز کی تعریف فرمایے فرمایا ماں بہن بیٹی بیوی میں سے چار میں سے کوئی بے حیائی کرے اور وہ اس پر غیرت کا اظہار نہ کرے اسے روکے نہ اس کو کبھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی اس پورے معاشرے کو جنت کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے کبھی سوچئے تو یہ اسبیت اور دینی غیرت جس کو حمیت کہتے ہیں حسین کے اندر حمیت باقی ہے اس کے اندر اسبیت باقی ہے تو دو 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 دشمن ہیں ایک دوسرے کے دین کفر کا دشمن ہے اور کفر دین کا دشمن ہے کل یا ایوہ القافرون کافروں سلو یہ بات کان کھوڑ کر لا عابدو ما تابدو جس کی تم پوجہ کرتے ہو ہم اس کی پوجہ نہیں کریں گے پوری سورہ یہ لکھی ہے آج آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں غامدی کہتا ہے کسی کو کافر کہو ہی نہ نون مسلم اور نون بلیورز کہو قرآن کفر کی بات کر رہا ہے آج آپ کس کو جو آپ کو قتل کریں آپ کے بچوں کو قتل کریں آپ کے مسلمانوں پر وہ آج کفر بھی نہیں کہلایا جائے گا ان کے ساتھ آپ ڈپلو بیٹک پالیسز چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیا جائے تو دونوں بے خبر نہیں نہ یزید ہی حسین کی کاروائی سے بے خبر تھا نہ حسین ہی یزید سے بے خبر تھا کوفہ نے مسلم بن عقیل کو حسین بن علی نے اپنے چچا کے بیٹے کو کہا کہ جائزہ لے کر ہمیں بتاؤ اور انہوں نے جائزہ لے کر بتایا کہ فضاء اچھی ہے آپ جانتے ہیں شریف لائیے یہاں بھی ہم لوگوں کے اندر بیعت کا صاف کہیں گے کہ بھئی ہم نے بیعت نہیں کی ہے اپنا موقع بتائیں گے اب لوگ توڑے جوڑے جو مرضی کریں حسین نے اپنا کوفہ کا پلان کسی کے اوپر واضح نہیں کیا ہے ایک جگہ دکھائیں کہ امام حسین یزید کے خلاف وہاں جا کر تلوار اٹھا کر اس کے خلاف جہاد کرنے والے تھے دکھائیں آپ کو کیا پتا حسین جو آگ لگا رہے تھے پوری دنیا کے اندر جوش اور ہمیت دیوی کی جو غیرت بیدار کر رہے تھے اس کے لیے جنگ لڑنا ضروری نہیں تھا اس کے لیے حسین ابن علی کو مظلوم ہونا ضروری تھا اور چپ ہو جانا ضروری تھا اس لیے یزید با خبر تھا امام حسین کو بھی خبر ہوئی کہ حاجیوں کی شکل میں احرام پہنے ہوئے اپنے پاس تلواریں لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ نے کہا ہم مکہ ہی چھوڑ دیں گے مکہ ایک وقت میں حسین کے نانا نے چھوڑا تھا یزید کے دادا سے اور یزید کے نانا سے تنگ آ کرتے آج حسین ابن علی مکہ چھوڑ رہا ہے یزید سے تنگ آ کر یہ داستانے ہیں تلکالعیاموندعولا ہم ہیں وہ جو وقت گھوم گھوم کر آتا ہے جو نانا پر کبھی وقت آیا تھا آج وہی وقت حسین ابن علی پر آ گیا ہے اس لیے وہ بھی با خبر تھا وہ بھی اپنے بندے بدل رہا تھا اس کو پتا چلا کہ نمان بن بشیر صحابی رسول انساری صحابی جو کوفے میں گورنر ہم نے لگایا ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل سے نرمی برت رہا ہے اور امام حسین کے ماننے والوں کو کچھ نہیں کرتا ہے تو اس نے وہاں سے ہٹا کر عبیداللہ ابن زیاد قسائی کو وہاں لگایا یہ وہ عبیداللہ ابن زیاد ہے جس کے باپ زیاد کو کسی زمانے میں حضرت معاویہ نے لگایا تھا اور دنیا جان گئی کہ ایک کسائی کا بیٹا کسائی آ رہا ہے ان کا کام کچھ نہیں تھا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے وہ آ کر کہتے تھے صرف قتل کرتے جاؤ بس بندہ قتل کرتے جاؤ جب کرفیو لگا ہے کربلا میں تو ایک آدمی بیرونے شہر سے خرید داری کے لیے کوفہ میں داخل ہوا تو سپاہی اسے پکڑ کر لے آئے تو اس نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کرفیو لگا ہوا ہے وہ عبداللہ بن زیاد کے پاس لے گئے عبداللہ بن زیاد نے کہا تیری بات سچی ہے تجھے نہیں پتا تھا تو کیوں آتا لیکن ہم نے رٹ قائم کرنی ہے اس لیے تیری گردمت آدمی ہے رٹ بنانی حکومت کی حسین سے پہلے ہی کئی قتل ہو رہے ہیں ابھی حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے ہیں حسین کے تین قاسد گئے ہیں وہاں پر اور تین کے تین قاسدوں کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے کوفہ میں ابھی حسین کربلا کے اندر نہیں پہنچے اطلائے آگئے ہیں آپ کو ادھر سے اطلائیں ادھر آ رہی ہیں ادھر سے اطلائیں ادھر جا رہی ہیں ایک کشبہ کش جل رہی تھی ایک غیرت دینی میں پھر رہا ہے ایک اسبیت میں پاگل ہو رہا ہے دو آدمی کر رہے ہیں یہ نہ کہیے کہ دونوں بے خبر ہیں دشمنی جس کے پاس ہوتی ہے وہ با خبر ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جیسا خلیفہ ادھر ہوتا ہے ویسا خلیفہ ہی کافروں کا ہوتا ہے یہ آج چیک کرنے جیسا پاگل آپ کے ہاں ہے ایسا ہی ایک امریکہ میں ہے وہ بھی ایک ادھر کا پتھان ہے سمجھ گئے جیسے عمر فروغ تھے ویسا ہی ذہین اس زمانے کا ان کا بھی تھا جیسے جیسے بدلتا ہے ویسے ویسے ادھر آتا ہے تو ادھر اگر حسین ابن علی تھے با خبر تو وہ بھی با خبر تھا ہے تو اس نے امام حسین سے کہا ہے کہ ہر حالت میں تم کو ہر حالت میں تم کو حسین سے بیعت لینی ہے اور حسین کیا کہتے ہیں کسی بھی حالت میں تم اس سے بیعت نہیں لے سکو گے یہ ہاتھ تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ حجرِ اسود کو چالیس بار لگ چکے ہیں دورانِ حج اور قسم کھا چکے ہیں خدا کے کہ تیرہ ہی بندہ رہوں گا یہ انگلی دن میں پانچ وقت فرض نمازوں کے علاوہ باوقتِ تحجد بھی یہ کہتی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہاتھ اپنا اس کے ہاتھ میں کیسے دے دے حسین نے کہا یہ ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ آپ نے بڑا ایک تلمیحانہ جملہ فرمایا اس پہ میں نے ایک بڑا خطبہ دیا تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میرے شب و روز تو گزریں مکہ و مدینہ کے اندر عبادات کے اندر اور اس کے شب و روز گزریں فسک و فجور کے اندر اس لئے آپ نے انکار نہیں کیا تو امام حسین نے دوسرا ان کا مقتہ نگاز یہ تھا کہ خون ریزی سے اسنا آپ کے جائے اس لئے کربلا پہنچ کر بھی نو کی رات تک امام حسین نے تلوار نہیں نکالی فرمایا نہیں ہم تلوار نہیں نکالیں گے کہا گیا کہ جنگ شروع کی جائے فرمایا یہ کریں شروع اگر کریں گے ہم کیوں کریں یہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں امام حسین نے کربلا کی نہیں ہے جب انہوں نے تلوار نکالی تو ادھر سے نکلی انہوں نے کہا پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں یہ حق کہ ہم تمہیں ووٹ دیں یا نہ دیں تم کون ہوتے ہو ہم سے زبردستی ووٹ لینے والے حسین ابن جلی نے کے تیسرا مارک آپ کا یہ ہے آپ کی جو کربلا کی تیسری چیز ہے وہ سمجھنے کی ہے اور وہ ہے کہ جب ظلم مسلط ہو جائے تو پھر استقامت کا پہاڑ بن جاؤ پھر ڈڑو نہیں جھکو نہیں بکو نہیں پھر عزت نموس اولاد مال جان بہن بھائی بچے بھتیجے بانجے کوئی آدمی بھی راہِ حق میں قربان کرنے کا وقت آ جائے تو سب کچھ قربان کر دو پھر یہ بھی نہ پرواہ کرو کہ میرے پیچھے جو بہنے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ رباب کا کیا بنے گا مرد تو سارے گھر کے چلے گئے ایک بیمار کو بستر پر چھوڑ رہا ہوں وہ حفاظت کیا کرے گا پھر یہ بھی نہیں دیکھو گے اس لیے امام حسین کے تین بات کہ باطل کی حمایت سے انکار کیا اور آپ نے خون ریزی سے اجتناب فرمایا اور جب ظلم مسلط ہوا تو پہاڑوں کا وہ عظم نہیں تھا جتنا حسین ابن علی کا عظم بن گیا تھا اقبال نے لکھا ہے کہ ازمِ اونچوں کو سارا مانن تم حسین کے بارے میں کیا پوچھتے ہو اس دن پہاڑ تو ہل رہے تھے اپنی جگہ سے لیکن حسین ابن علی نہیں ہلا ہے اپنی جگہ سے پھر جان دے دو رسول نے فرمایا جو آدمی اپنے مال اور اپنی ناموس اور اپنی جان کے لیے لڑتا ہوا مر جائے وہ آدمی قیامت کے دن شہید بن کر اکھایا جائے گا کس لیے کوئی کوئی ظلم کرے آ کر کے تمہیں کس لیے تمہیں مار دے وہ الگ بات ہے کہ اب کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں مولوی ہم مشورہ دیتے ہیں تم لوگ کو کہ یہ لوگ تم کو جب مار دیں گے تو تم کہاں تمہارے بچے جائیں گے اس لیے ڈاکووں کو سب کچھ ہاتھ سے دے دو وہ الگ بات ہے کہ ہم تم کو گزدلی کی باتیں سکھاتے ہیں کیونکہ اب کوئی ریاست تمہاری والی وارث نہیں ہے وہ تو صرف تم سے ٹیکس لیتی ہے تم پہ خرچ نہیں کرتے تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں یہ ریاستیں آج یہ دن تم نے دیکھے ہیں یہ اس لیے دیکھے ہیں کہ اس دن بہتر کے ساتھ تم نہیں کھڑے ہوئے تھے آج جو تمہارے ساتھ ظلم ہے پوری دنیا کے اندر اور وہ تمہیں جوتے مارتے ہیں اور تمہارے سرداروں کو اور تمہارے صدروں کو اور تمہارے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور خود کھاتے پیتے ہیں وہ تم کو کھیڑوں مکوڑوں کی طرح رونتے ہیں یہ اس دن تمہارے ابا اجداد اگر حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج تم کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں